سری نگر ائرپورٹ کے جانب سے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کلیر کیا ہے کہ سری نگر ائرپورٹ کے اوپر جو ہیوی رش ہے وہ کشمیری مائگرنٹ ملازمین کا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ کشمیری مائگرنٹ ملازمین جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں یا پھر ٹوریسٹ لوگوں کا جو واپسی کر رہے ہیں حالانکہ اس خبر کو جو کافی زیادہ بڑے نیوز چینلز ہیں ان کی جانب سے بھی اس خبر کو چلایا گیا کئی ساری ویب سائٹس پہ بھی ایک خبر اپلوڈ تھی کئی سارے نیشنل نیوز نیٹورک کی جانب سے بھی اس خبر کو جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کل مافی چونگاہ صبح سے ہی لگاتار جو ہے وہ سری نگر ائرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ہیوی رش ہے اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں چاہے اس میں ملازمین کی بات کریں یا ٹوریسٹ کی بات کریں لیکن ابھی سری نگر ائرپورٹ کی جانب سے یہ کلیر کیا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے اور وہاں کے جو ڈریکٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ لگ بگ ایک دن میں سولہ ہزار سے اٹھارہ ہزار جو یاتری ہیں وہ اس ائرپورٹ کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ مقامات پہ جاتے ہیں جو ٹوریسٹ لوگ ہیں تو اس لیے یہ جو کراؤڈ اگر ائرپورٹ کے اندر تھا یہ صرف انہی وجہات کے اوپر تھا کہ یہاں سے لوگ اپنے اپنے گروں کے طرف روانہ ہو رہے تھے جو بیشتر آئے روز اپنی زنگی میں ایس پر ڈیلی روٹین آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن جو خبر سوشل میڈیا کے اوپر لگاتار جاری تھی جس خبر کو دکھانے کی کوشش کی جاری تھی کہ وہاں پہ سٹین اگر میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیوی رش ہے یا ہیوی کراؤڈ ہے اور اس حوالے سے ابھی ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی جو ہے وہ انپوٹ نہیں آیا ہے اور ذرائع کے حوالے سے یہ کنن طور پر صبح سے خبر کو دکھانے کی کوشش کی جاری تھی اور کئی سارے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے تھے کئی ساری جو ہیں وہ فون کارڈ ریکارڈنگز بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دکھانے کی کوشش کی جاری تھی حالانکہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ مختلف نیوز چینلز تک پہنچی کچھ ویڈیوز کو جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر بیجا بھی گیا تھا اور جن ویڈیوز کے اندر یہ کھا گیا تھا کہ یہ کچھ جو ملازم ہیں وہ واپس نکل کر آ رہے ہیں حالانکہ مٹن کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی انتناک کی جہاں پر ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ ملازم جو ہے وہ ماس ما ایگریشن کر رہے ہیں خیر وہ ویڈیو ایک الگ ویڈیو تھی ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے لیکن جو اسری نگر ائرپورٹ کی ویڈیو تھی اس کو لے کر ابھی کلیریفائی کیا ہے اسری نگر ائرپورٹ کی آتھارٹین ہے کہ یہ ریومر ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور الگ بگ سولہ سے اٹھارہ ہزار جو ہیں وہ آئے روز ٹوریسٹ جو ہیں وہ اس ائرپورٹ کا سہارہ لیتے ہیں اور اس ائرپورٹ سے مختلف مقامات پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹوریسٹوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ائرپورٹ میں جو ہے وہ کراؤڈ رہتا ہے اور اس طریقے سے کوئی کراؤڈ نہیں تھا جس میں یہ کہا جائے کہ گبرات محسوس ہو رہی تھی یا لوگ واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے یا لوگوں نے واپس جانے کی کوشش کیا ہے تو ذراعہ ابلاغ کے حوالے سے جو ہمارے تک بھی سورسز کے جانکاری ملی تھی اور ان سورسز کی جانکاری کو مدد نظر رکھتے ہوئے خبر کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن ابھی شری نگر ائرپورٹ کی جانب سے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کلیر کیا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور یہ ریومر ہے اور فیلحال جو سچی خبر ہوگی وہ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض کو پورا کریں گے چاہے پہلے یہ خبر کیوں نہ نکل کر آئی ہو کہ شری نگر ائرپورٹ کے اندر جو ہے وہ ہیوی کراؤڈ ہے ہیوی رج تھا اور کافی زارے لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے اور لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تک کی خبر کو بھی بتانے کی کوشش کی گئے لیکن اس کے بعد اب جو ہمارے پاس آفیشل کنفرمیشن آئی ہے جانکاری جو ہمارے پاس ملی ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہ تک بھی پہنچانا بہت ضروری ہے تو ہم اس خبر کو اس طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحیح حقیقت ہے یہ جو تفصیلن حقیقت ہمارے تک پہنچی ہے وہ ساری آپ تک پہنچ جائے فیلال اس میں ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی نکل کر آ رہا ہے کہ سرینگر ائرپورٹ کی آتھارٹی نے کلیر کر دیا ہے کہ فیلال ایسا کوئی ہیوی رش نہیں ہے نہ ہی کوئی زیادہ کراؤڈ ہے جن کو ہم یہ کہہ سکیں گے لوگوں کی واپسی ہو رہی ہے یا عوام جو ہے وہ واپس آ رہا ہے یہ تو آئی روز مارا کی زندگی میں سولنس اٹھارہ ہزار کے تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ کر جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے اپنے گاؤں واپس لوٹ کر جاتے ہیں یا اپنے اپنے شاعر واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے یہ رش ہو سکتا ہے باقی یہ اس میں سچائی نہیں ہے کہ جو ہے وہ زیادہ پبلک اس لیے جا رہی ہے کہ کوئی مائیگریشن ہو رہی ہے یا کشمیری پندت ملازمین واپس جا رہے ہیں لیکن کشمیری پندت ملازمین جو ہیں اس وقت کشمیر گھاٹی کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں یہ تو سچ ہے اس بات کو ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہیں ان کے بچے بھی انہیں فون کالز کر رہے ہیں حالانکہ کئی ساری کیمپس کے اندر جو ہیں وہ اس وقت وہ وہاں پر گورنمنٹ کی زیرے نگرانی ہیں اور کئی ساری جگہوں پہ جو ہیں وہ واپس آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ایسا بھی ہمیں فیملی سے اطلاع ملی ہیں لیکن وہ نہیں آئے ہیں وہاں پہ رکے ہوا ہیں تو فیلال یہ ائرپورٹ کی آتھارٹی نے کلیر کر دیا ہے اور یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا یہ ہمارا ایک فرض تھا جو ہم نے ادا کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں